ہزار سے زیادہ نشانیہ سائنس سے متعلق ہے میں سائنس کے صرف ان حقائق کا تذکرہ کروں گا جو مسلم شدہ ہیں میں قطن انسائنسی مفروضوں یا نظریات کے متعلق بات نہیں کروں گا جو کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے کیونکہ سائنس کو خود ہی متعدد مرتبہ اپنے آپ ہی کو خود با خود ہی جھٹلانا پڑا ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل جنہوں نے ڈاکٹر مولیس بکاری کا حوالہ دیا قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کے روشنی میں وہ اپنی اس کتاب میں انداز کو دو قسموں میں بتاتے ہیں ایک ہے مطابقت والا جس نے انسان کسی آسمانی کتاب اور سائنس کے درمیان موافقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جبکہ دوسرا اندازہ ہے ٹکراؤ والا جس میں انسان مساوی کتاب کے درمیان ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر کیمبل نے یہ فرض نبھایا لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس سے ہٹ کر کہ کوئی شخص موافقت کی راہ اپناتا ہے یا پھر تصادم کا راستہ اگر آپ منطق پر کار فرما ہے تو ایک برحق منطقی وضاحت دینے کے بعد کوئی ایک بھی شخص پران کی کسی ایک آیت کو بھی جدید سائنس کے ساتھ متصادن ثابت نہیں کر سکتا ہے جاکٹر ویلیم کیمبل نے تو قرآن کی کئی سائنسی غلطیوں کی نشان دہی کی ہے میری یہ مقمل ذمہ داری ہے کہ میں ان انظامات کا مقمل طور پر جواب دوں انہوں نے جو پہلے خطاب کرنے کو ترجیح دی میں اپنی تقریر میں ان انظامات کو رت کروں گا ان کی تقریر کے اہم حصے علم جینن اور علم ارضیات کے متعلق گفتگوں کروں گا اور میں انشاءاللہ انشاءاللہ دیگر امور پر دورانے بحث اپنی معلومات کے مطابق دلائل دوں گا میں نے دونوں کام نپٹانے ہیں میں موضوع کے ساتھ نائنصافی نہیں کر سکتا آج کا موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں میں ایک کتاب پر بات نہیں کروں گا جاکٹر ویلیم کیمبل نے تو بائبل کے ایک یا دو نقاط کا حوالہ دیا مگر میں انشاءاللہ دونوں پر بات کروں گے انشاءاللہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں جہاں تک قرآن کریم اور جدید سائنس کا تعلق ہے ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ یہ قائنات کس طرح وجود میں آئی تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیئے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قائنات گیس و گبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا جس کی کہکشائیں ستاریں سورج چاند اور یہ زمین ہیں یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کہا گیا ہے اَوَلَمْ يَرَلَّذِينَ قَفَرُ کیا کافر نہیں دیکھتے اَنَّا السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضَ تَانَ ذَرَتْهُمْ تَقْتَقْمَا کہ آسمان اور زمین وہاں جرے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دوں کر دیا ان معلومات پر گوھر کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں جن کا ذکر قرآن میں چودہ سو سال پہلے کیا گیا ہے جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے زمین اور چاند اپنے مہور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا لکھا تھا سورة الانبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تینتیس میں لکھا ہے اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے والشمس والکمان سورج اور چاند ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کی اس بیان کو ثابت کر دیا عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یزبہون ہے جو کہ ایک متحرک شہ کی حرکت کو بیان کرتا ہے اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شہ مہوری گردش کر رہی ہے قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مہور کے گرد گردش کر رہے ہیں آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً پچیس دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے سورہ نمبر اکاون آیت نمبر سنتالیس اور ہم نے ایک وسط پدیر کائنات کو پیدا کیا ہے خلاقی وسط کے ساتھ عربی کا لفظ موسیونہ اپنے اندر وسط یعنی توسیق کا مطلب لیے ہوئے ہیں علم فلقیات کے حوالے سے ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے جو تذکرہ کیا ہے میں اسے رت کروں گا انشاءاللہ پانی کے دور کے متعلق ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے نشان دیکھی ہے یہاں پر قرآن اس پانی کے چکر کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ڈاکٹر کیمبل نے تو صرف چار عوامل بیان کیے ہیں انہوں نے فور اے اور فور بی پیش کیا ہے جبکہ فور بی کی سلائٹ بھی نہیں دکھائے گی نہ جانے کیوں اس میں ذکر ہے ڈرپلینیشن کا پانی کے جدول کا شاید وہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے ان کا کہنا ہے قرآن میں ایک بھی آئیت ایسی نہیں جس میں بخارات کا ذکر ہو قرآن کہتا ہے سورہ تارک میں سورہ نمبر چھاسی آیت نمبر گیارہ وجہ السما آسمان کے پلٹنی کی صلاحیت کے ذریعے تقریباً سبھی مفسرین نے کہاں ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو کہ سورہ تارکی سورہ چھاسی آیت نمبر گیارہ میں ہے یعنی کہ آسمان کو پلٹنی کی صلاحیت بارش کا بائیت بنتی ہے بخارات ہی تو ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل جو عربی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا وَتْثَمَائِ ذَاتِ الْمَطَرِ کا مطلب ہے آسمان کو پلٹنی کی صلاحیت بارش کا بائیت بنتی ہے اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا آئیں اب دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس مسئلت کا ذکر کیوں نہیں کیا کیونکہ اب ہمیں پتا چل چکا ہے کہ زمین کے گل اور زون کی تہیں بارش کے لوٹانے کی لاوہ کافی کچھ فائدہ مندمادے اور توانائی بھی بارش کے ساتھ مل کر زمین کی طرف واپس آتے ہیں جن سب کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت ہے بارشی زمین کی طرف نہیں آتی آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری لہرے جو ٹیلی فون کے نظام کو اور ٹیلی ویجن کو ریڈیو کو چلاتی ہیں جس سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں ہم رابطہ کرتے ہیں ہم ریڈیو سنتے ہیں اور اس کے علاوہ یہی تیب بیرونی خلاقی نقصاندار شواؤں کو پلٹاتی ہیں اور جذب بھی کرتی ہیں مثال کے طور پر سورج کی روشنی سورج کی روشنی کے الٹا والا شوائن آئین سپیر میں جذب ہو جاتی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو قرعہ ارض پر زمین کا وجود ختم ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سج پر مبنی ہے فرماتا ہے وجہ السما آسمان کے پلٹنے کی صالحیت کے ذریعے اور باقی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے ان کے لئے آپ میری سیڈیز دیکھ سکتے ہیں قرآن نے پانی کے دور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے انہوں نے جو بھی کہا ہے بائبل کے حوالے تھے انہوں نے پہلا مرحلہ اور تیسرا سلائڈ وان میں دکھایا پھر دوسری میں پہلا تیسرا اور پھر دوسرا جس میں پانی زمین سے اوپر جاتا ہے وہ کہتے ہیں اور پھر بارش کا پانی زمین پر برستا ہے یہ فلسفاتوں سیز آف میلٹس کا ہے ساتھویں صدی اسویں سے پہلے کا ان کا نظریہ تھا سمندر کے بخارات کو ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے اور یہی ہوا بارش برساتی ہے بادلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے اور دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے دیا ہے پہلا ہے ان کے مطابق بخارات جو ہم مانتے ہیں ہم بائبل سے مطابقت رکھنے والے امور کا بورا نہیں مانتے پہلے بارش برستی ہے اور پھر جا کر بادل بنتے ہیں یہ تو پانی کا مکمل دور نہیں ہے الحمدللہ قرآن نے بڑی تفصیل سے پانی کے دور کے بارے میں بتایا ہے کئی مقامات پر یعنی پانی کیسے اوپر اٹھتا ہے بادل کیسے بنتے ہیں بادل آپس میں کیسے چھٹتے ہیں گھرے چمک ہوتی ہیں اور پھر اس طرح سے پانی برستا ہے بادل کیسے طرح حرکت کرتے ہیں بارش کی صورت میں برستے ہیں بغارات کا جدول بیان کر دیا ہے اور الحمدللہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں پانی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے کئی مقامات پر سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تین تالیس سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر اٹھالیس اور سورہ الزمر میں سورہ نمبر تالیس آیت نمبر اکیس سورہ مومنون سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اٹھارہ سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر چوبیس سورت الحجر سورہ پندرہ آیت نمبر بائس سورت العراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ستاون اور سورت الرائد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ سورت الفرقان سورہ پچیس آیت نمبر اٹھالیس تا انچاس سورت الفاتر سورہ پینتیس آیت نمبر نو سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چونتیس اور سورہ جاسیہ سورہ نمبر پنتالیس آیت نمبر پانچ سورت القاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر نو سورت الواقعہ سورت نمبر چھپن آیت نمبر اٹھ ست اٹھ ستر کئی مقامات پر سورت المرک سورت نمبر ست ست آیت نمبر تیس قرآنِ قریم کئی مقامات پر پانی کے دور کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے بہت ساروں وقت لیا آزی تقنیر علمِ جنین پر کی علمِ ارضیات کا ذکر کیا اور چھے دوسرے موضوعات کا جو میں نے درج کیے ہیں علمِ ارضیات کے بارے میں تو ہمیں آج پتا چل چکا ہے علمِ ارضیات ہمیں بتاتا ہے جیسا کہ زمین کا نصف خطر تقریباً تین ہزار سات سو پچاس میل پر ہے اور اس کے اندرونی تہیں گرم اور مایہ حالت میں ہے جہاں زندگی کا وجود بلکل نہیں ہے اور زمین کے بلکل اوپر والی تہیں جہاں ہم رہتے ہیں جو بہت بدلی ہے کھیچ دان کے تیس میل تک کچھ تہے سختے لیکن زیادہ تہر ایک سے تیس میل اور اسی بات سے تو یہ شدید امکانات ہیں کہ یہ سطح تو لرزنے کا باعث ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تہہوں کا ہیر پھیر ہے جو پہاڑی سلسلے کو انچا کرتا ہے جس سے زمین کو پختگی ملتی ہے اور قرآن کہتا ہے سورة النبا میں سورة نمبر اٹھتر آیت نمبر چھے تہ ساتھ ہم نے زمین کو وسیع بنایا ہے والجبالہ اوتادہ اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے قرآن قتل نہیں کہتا پہاڑوں کو میخوں کی طرح پھینکا گیا پہاڑ میخوں کی طرح عربی کا لفظ اوتاد یعنی میخیں خیموں کی کھونٹیاں اور آج ہمیں پتا چلتا ہے علم ارضیات کے متعلقے سے کہ پہاڑوں کی گہری جڑے ہوتی ہیں اور یہ معاملہ انیسویں صدی کے نصف میں معلوم ہوا ہے اور ہمیں دکھائی دینے والے پہاڑ کی سطح زمین سے اوپر والی سطح سے کم ہوتی ہے جو زینے زمین گہرہ ہی تک ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے کھونٹیوں کو زمین میں گھڑا جائے آپ صرف اوپر سے چھوٹا حصہ دیکھتے ہیں زیادہ تر زمین کے نیچے ہوتا ہے بلکل گلیشر کی چھوٹی کی طرح آپ صرف اوپر کی چھوٹی دیکھتے ہو اور اس کا نوے فیصد حصہ پانی میں ہوتا ہے قرآن کہتا ہے سورت الگاشیہ میں سورت نمبر اٹھاسی آیت نمبر انیس اور سورہ نازیات میں سورہ نمبر اناسی آیت نمبر بتیس والجیبالہ ارساہا اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گار دیا پہاڑوں کو زمین سے اونچا بنایا آج جدید علمی ارضیات کے عروج کے بعد جو کہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے کہا پلیٹ ٹیکنومک کے نظریہ کے تحت جو کہ پیش کیا گیا انیس سو ساٹھ میں پہاڑی سلسلوں کے اوبرنے کا ذکر ہے آج کے ماہرین تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوط کرتے ہیں سارے ماہرین نہیں لیکن کچھ کہتے ہیں آج تک میری نظر میں کوئی ایسی کتاب نہیں گزری اور میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کو کلہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب دکھائیں کسی ماہر ارضیات کے ساتھ ذاتی تعلق نہ دکھائیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر کیت مور کی کہی ہوئی بات سچی ہے اور اگر آپ کتاب دی ارض کا مطالعہ کریں جس کا حوالہ علم ارضیات کی کئی یونیورسٹیز نے دیا ہے اس کے لکھاریوں میں تھے ایک جن کا نام ڈاکٹر فرانک پریس ہے جو مشیر تھا سابقہ امریکی صدر جمی کاٹر کا اکیڈمی آف سائنس کا صدر بھی رہ چکا ہے امریکہ میں وہ لکھتا ہے کہ پہاڑ گھونٹی کی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کی جڑے تو زمین کی گرہی تک ہوتی ہیں اور پہاڑ کا کام تو زمین کو استقام دینا ہے اور قرآن کہتا ہے سورة الانبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکتیس اور سورہ لکمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر دس اور اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر سورہ آیت نمبر پندرہ میں لکھا ہے اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا ہے تاکہ نہ یہ خود ہلے اور نہ یہ تمہیں ہلائے اب ہم آگے دیکھتے ہیں پہاڑ کا کام قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے سے بچائے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں اور ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے کہا انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھا کے اگر پہاڑی علاقے کو دیکھا جائیں جہاں زلزلے آتے ہیں اور پہاڑ اس کی وجہ بنتے ہیں اب ذرا غور کیجئے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں عربی میں جو لفظ زلزلے کیلئے یوز ہوتا ہے ڈاکٹر کیمرال بھی جانتے ہیں یہ ہے زلزال یا زلزلہ ان تین آیات میں استعمال ہونے والا لفظ جو میں نے کہاں وہ ہے تامیدہ تامیدہ کا مطلب ہے ہلانا جلانا یا جھولا دینا اور قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں اور اسی طرح سورة اللہ سورہ 16 آیت 15 ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا نہ کہ یہ خود ہلے نہ تمہیں ہلائے یہ ہے تامیدہ بکم نہ یہ تمہیں ہلائے اشارہ ہے اگر یہاں پہاڑ نہ ہوتے تو اگر تم چلتے اگر تم پھرتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ چلنے پھرنے لگتی اگر تم جھکتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ جھک جاتی ہمیں پتا ہے عام طور پر جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو وہ نہیں لرستی یہی وہ وجہ ہے جو کہ ڈاکٹر فرینک پریس اور ڈاکٹر نجان جو کہ سو دیر میں رہتے ہیں اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہیں قرآن کے نظریاتی ارضیات کے بارے میں اور اس میں جواب ہے تقریبا ڈاکٹر ویلیم کیمبل کی ہر بات کا وضاحت کے ساتھ اور ڈاکٹر ویلیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر پہاڑ زمین کو زلزلے سے بچاتے ہیں تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں یہ دراصل سوچنے کی بات ہے میں نے کہا قرآن میں یہ کہیں لکھا ہے کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں زلزلہ یعنی زلزال اگر اس کی تعریف آکسورڈ ڈکشنیر میں دیکھے تو لکھا ہے زلزلہ زمین کی بلائی سطوں کے لرزنے سے آتا ہے زلزلے کی مقید لہروں کی وجہ سے کسی چٹان میں اس کا ثبب کوئی درار وغیرہ یا کسی آتش فشاہ کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے قرآن میں زلزلے کے بارے میں لکھا ہے سورہ زلزال سورہ نینانوے میں بیان کیا گیا ہے کہ تمیدہ بکم زمین کو تمہارے ساتھ روکنے کے لئے اور اس بیان کے جواب میں کہ پہاڑ زلزلے سے بچاؤں کا باعث ہیں تو پھر پہاڑی لاکوں میں زلزلیں کس وجہ سے آتے ہیں اس کا جواب ہے اگر میں کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بچاتا ہے انسان کو بہت ساری لگنے والی بیماریوں سے اور اگر کوئی یہ کہہ دیکھیں اگر ڈاکٹر ہی بچاتے ہیں پتالوں میں بیمار لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جہاں پر گھر کی نسبت زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں سمندر کے علم کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے سورة الفرقان سورة نمبر پچیس آیت نمبر تریپن میں ہے یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے بہتے ہوئے دو دھارے بنائے ایک میٹھے پانے کے قابل اور دوسرا نمکین اور کروا وہ آپس میں ملسے ہیں لیکن گھلتے نہیں ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جو ان کو گھلنے نہیں دیتی قرآن کہتا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر پچ پن آیت نمبر انیس بیس مراج البحرینی التقیان بینہما بردغ اللہ یبغیان یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے دو دھارے آزاد چھوڑ رکھے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں مگر گھلتے نہیں ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں پہلے ہو سکتا ہے کہ مترجمین کا خیال ہو کہ قرآن کی اس سے مراد کیا ہے ہم جانتے ہیں میٹھا اور نمکین پانی کیا ہے ان کے درمیان حد فاصل کیسی ہے اور پھر یہ گھل کیوں نہیں سکتے آج سمندر کے جدید علوم کی وجہ سے یہ ہم جان گئے ہیں کہ جب کبھی پانی کی ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ مل کر بہتی ہے تو وہ اپنی انفرادیت کھو دیتی ہے اور جس مقام پر ان کا ملاب ہوتا ہے اور ایک تیرچہ دھارہ اس جگہ بن جاتا ہے جس کو قرآن نے نام دیا ہے برزخ نہ دکھنے والی حد اس معاملے پر بہت سے سانسدانوں نے اتفاق کیا ہے یہاں تک کہ امریکہ میں جن کا نام ہے ڈاکٹر ہے وہ مہر سمندر ہیں ڈاکٹر ویلیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب واقع ہے اس دور کے مشہروں کو پتہ تھا کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں میٹھ اور نمکین سو حضرت محمد ملک شام کے سفر کے دوران وہاں سمندر میں گئے ہو یا وہاں کے مشہروں سے بات کی ہو میٹھے اور نمکین پانی کا واقعہ واقعی عجیب و غریب ہے اور لوگوں کو علم نہیں تھا کہ کوئی اندے کی حد فاصل ہے جدید سائنس کے متعلق غور و فکر کی ضرورت ہے یعنی برزخ نہ کہ میٹھا یا نمکین پانی علم جنین کے مطابق جاکٹر ویلیم کیمبل نے اپنی تقریر میں آدھے سے زیادہ وقت علم جنین پر صرف کیا ہے وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا غیر منطقی باتوں کے جوابات کیلئے میں صرف ایک تسلیب بخش جواب دوں گا ہم مطمئن ہوں گے انشاءاللہ مزید تفصیل کے لئے آپ میری ویڈیو کیسے قرآن اور جدید سائنس اور قرآن اور میڈیکل سائنس ملاحظہ کر سکتے ہیں ایک عربوں کا گروہ تھا انہوں نے بہت سارا مواد جمع کیا قرآن کی روح سے علم جنین کے مطالق اور حدیث علم جنین کے مطالق اور بھیج دیں پروفیسر کیت مور کو جو تھے چیئرمن اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی یونیورسٹی آف ٹارانٹو کینیڈا میں اور آج کل وہ ایک نمائیہ ترین سائنس دانوں میں سے ایک ہیں جو کہ مہارت رکھتے ہیں علم جنین پر اور بیشتر قرآن کے تراجم پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر قرآن اور حدیث کی روایات جدید علم جنین سے مطابقت رکھتی ہیں لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں یہ صحیح ہیں کچھ کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں یہ غلط ہیں کیونکہ مجھے خود بھی اس کے بارے میں پتا نہیں اور دو ایسی آیات پہلی قرآنی وحی کی دو آیات ہیں سورہ اقرآ اور سورہ علق سے سورہ نمبر شانوے آیت نمبر ایک تا دو میں کہا گیا ہے اقرآ بسمی ربی قل لازی خلق خلق الانسان من علق پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا چپکنے والی چیز یا جونک نماز جمع ہوئی خون کے لوترے سے اور یہاں پر ڈاکٹر ویلم کا کہنا ہے کہ کسی لفظ کو پرکنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا کیا مطلب تھے اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت اس لفظ کے کیا مانی تھے یہاں انہوں نے کہا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے جب اس کے مطلب کہاں تجزیہ کیا جائے کہ جب آیات نازل ہوئی اور جن پہ نازل ہوئی ان کے نزدیک مانی کیا تھے اور جہاں تک تو ان کی بائبل کا تعلق ہے بائبل ہی کی روح سے میں اس سے مکمل اتفاق کروں گا کیونکہ بائبل کا خطاب صرف اولاد ازرائیل سے تھا اس دور میں اس وقت جو کہ مطیق کی انجیل میں لکھا گیا ہے باب نمبر دس آیت نمبر پانچ اور چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا جاؤ مگر سامریوں کی طرف نہ جانا وہ سامری کون تھے غیر یہودی ہندو مسلم بلکہ تم جاؤ اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بینوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مطیق کی انجیل میں باب نمبر پندرہ آیت نمبر چوبیس میں ہے میں نہیں بھیجا گیا مگر اسرائیل کی کھوئے ہوئی بینوں کی طرف پس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل صرف اسرائیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے انجیل کے تصدیعے کے لیے آپ کو وہی معنی اپنانے پڑیں گے جو اس دور میں سمجھے گئے تھے پر قرآن اس دور میں عربوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا تھا قرآن مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا قرآن بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا عزل سے عبد تک کے لیے قرآن کہتا ہے سورة الابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون سورة البقرہ سورہ دو آیت ایک سو پچاسی اور سورہ زمر سورہ انتالیس آیت اکتالیس میں ارشاد ہے قرآن تمام بنین و انسان کے لیے ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورة الانبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات وما ارسلنا قائل لا رحمت اللی العالمین اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے ایک رحبر کے طور پر پوری انسانیت کے لیے اس لیے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے آپ محدود نہیں کر سکتے قرآن کا مطلب صرف اس وقت کے لیے کیونکہ یہ بھیجا گیا عزل سے عبد تک کے لیے علقہ کے معنی میں سے ایک معنی ہے ایک چمٹنے والی چیز یا جوکنما چیز پروفیسر کیت مور کہتے ہیں مجھے تو علمی نہیں تھا جنین ابتدائی مرحلے پر ایک جونک جیسا دیکھتا ہے وہ اپنی لیبروٹری میں گئے اور تجزیہ کیا خردبین سے جنین کے ابتدائی مرحلے کا پھر جونک کی تصویر سے معازنہ کر کے دیکھا اور وہ دونوں کی حیرانکل مشابیت دیکھ کر دنگ رہ گیا یہ رہی تصویر ایک جونک کی اور انسانی جنین کی ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے جو کچھ دکھایا ہے یہ تو اس کی بلکل مختلف تصویر ہے اگر میں کتاب کو دکھاؤں تو یہ ترچی دکھے گی اگر میں اس طرح دکھاؤں تو یہاں منظر کچھ اور ہوں گا وہ صورت کتاب میں دی گئی ہے اور وہ صورت جو سلائٹ میں دکھائی گئی ہے وہ بھی موجود ہے میں اسے نپٹوں گا انشاءاللہ پروفیسر کیت مور نے افسی سوالات پوچھے جانے کے بعد کہا اس نے کہا اگر آپ یہ اسی سوالات تیس سال پہلے پوچھتیں تو میں مشکل سے کچھ کا جواب دے پاتا یعنی میں پچاس پرچنٹ ہی جواب دے پاتا کیونکہ علم جنین نے تو صرف پچھلے تیس سال کے دوران ہی ترقی کی ہے انہوں نے اسی کی دہائی میں کہا تو آئیے ڈاکٹر کیت مور کی ہی بات کو مانتے ہیں جس کی تحریر اور سیڈی بائر ہال میں دستیاب ہیں وہاں ویڈیو کیسٹس بھی ہیں یہی وہ سچ ہے یہ سچ تحریر ہے کیا آپ ڈاکٹر ویلیم کیمبل کی ڈاکٹر کیت مور سے خالصتاً ذاتی گفتگو پر یقین کریں گے یا جو کچھ اس کتاب میں درش کیا گیا ہے دماغ اس کے اسلامی اڈکشن اور ان تصاویر کے ساتھ جو آپ کو دکھائی ہیں اور جو سیڈیز باہر دستیاب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ بیانات دیئے ہیں پس آپ نے سوٹ سمجھ کر صحیح بات کا انتخاب کرنا ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ اس کی ذاتی نیت کی گفتگو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے میری سیڈی دکھائی یہ میرے بیان کا سو فیزت ثبوت ہے چاند روشنی منقص کرتا ہے میں تھوڑے دیر بات بات کروں گا اور جو اضافی معلومات انہوں نے حاصل کی قرآن اور حدیث سے وہی بعد میں ان کی کتاب جس کا نام ہے developing human the third edition اس کتاب نے ایوارڈ لیا ایک بہترین طبی کتاب کا جو اس سال اکیلے مسانف نے لکھی یہ اس کا اسلامیک ایڈیشن ہے جو کہ پیش کیا شیخ عبدالمجید جندانی نے اور اس کی تصدیق کی ڈاکٹر کیت موڑ نے خود قرآن کہتا ہے سورة المومنون سورة نمبر 23 آیت نمبر 13 اور سورة الحج سورة نمبر 22 آیت نمبر 5 میں اور اس کے علاوہ 11 جگہ پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان بنے ہیں نطفے سے مایہ کی تھوڑی سی مقدار سے جیسے ایک پیالہ میں قطرے جیسے مقدار نطفہ عربی میں تھوڑی سی مقدار کو کہتے ہیں آج ہمیں پتا جلتا ہے کہ ایک قطرہ مادہ مانیویا میں تقریبا کئی ملین نطفے پائے جاتے ہیں صرف ایک چاہیے ہوتا ہے ویدے کو باراور کرنے کے لیے جسے قرآن نے کہا ہے نطفہ قرآن کہتا ہے سورة الحجدہ سورة 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے بنین و انسان کو سلالہ سے بنایا ہے یہ اس کا مطلب ہے کل کا بہترین جز صرف ایک نطفہ باراور کرتا ہے بیزے کو تقریباً کئی ملین نطفوں سے جسے قرآن اس سلالہ کہتا ہے کل کا بہترین جز قرآن کہتا ہے سورة الحجدہ سورة الانسان میں سورة 36 آیت نمبر 2 ہم نے بنین و انسان کو بنایا نطفہ تم امشاد سے مخلوط مایہ کی ایک بہت قلیل مقدار اس کا مطلب ہے نطفہ اور اسی طرح بیزہ دونوں ہی چاہیے ہوتے ہیں باراوری کے لئے قرآن کریم نے تو جنین کے مختلف مراحل کو نہائیت اندگی سے بیان کیا ہیں جن کے متعلق سلائٹس آپ کو دکھائیں گئیں یہ موضوع مقمل کرنے میں ڈاکٹر ویلیم کیمبو نے میری مدد کی سورة المومنین سورة نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں جو کہا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنین و انسان کو بنایا نطفے سے مایہ کی ایک قلیل مددار ہم نے اسے قرار مقین میں رکھا یعنی کہ محفوظ مقام اور پھر ہم نے اسے بنایا علقا یعنی جوک نمائک چیز لوترے جیسا جمع ہوئی خون کا ایک لوترہ پھر ہم نے علقا سے بنایا مضغا یعنی جوگلی کیا وہ گوشت پھر ہم نے مضغا سے بنایا اضامہ ہڈیاں اور ہڈیوں کو ڈھک دیا لہم سے یعنی گوشت اور ہم نے ایک نئی مخلوق تخلیق کی پاک ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے قرآن قریم کی یہ تین آیات علم جنین کے مختلف مراحل کو مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں پہلے نطفہ ٹھہرانہ محفوظ مقام پر تبدیل ہونا علقا میں علقا کے تین مطلب ہے ایک ہے چپکنے والی چیز اور ہم جانتے ہیں کہ شروع شروع کے مراحل میں وہ چپک جاتی ہے دیوار رحم کے ساتھ اور مسلسل چپکی رہتی ہے آخر تک اب دوسرا مطلب اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ کوئی جوگ نما چیز جوگ کے شروع میں میں نے بتایا کہ جنین ابتدائی مراحل میں ایک جونگ جیسا دکھتا ہے جونگ جیسا دکھنے کے علاوہ وہ کام بھی جونگ جیسا کرتا ہے یہ اپنی ماں سے خون چوسنے والی جوگ کی طرح خون حاصل کرتا ہے اور اس کا تیس طرح مطلب جس پر ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے اعتراض کیا وہ وہ بلکل درست معنی ہے جمع ہوئے خون کا ایک لوترا تو اس وجہ سے قرآن سائنسی غلطی پر ہے میں ان کی بات سے اتفا کرتا ہوں ڈاکٹر ویلیم کیمبل ایسا نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب جمع ہوئے خون کا لوترا کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو قرآن غلطی پر ہے میں مادر کے ساتھ کہتا ہوں قرآن غلط نہیں ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کی خدمت میں عرض ہے وہ غلط ہیں کیونکہ آج آج علم جنین کی ترقی کے بعد یہاں تک کہ ڈاکٹر کیت مور کہتے ہیں یعنی کہ ابتدائی مراحل میں یہ جنین جونگ جیزہ دکھائی دینے کے ساتھ جمع ہوئے خون کا ایک لوترا بھی دکھائی دیتا ہے کیونکہ شروع کے مراحل میں یعنی الکا کے مراحلے میں تین سے چار ہفتوں کے دوران خون ایک بند تھیلی میں جم جاتا ہے اور ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے میرے لئے آسان کر دیا سلائٹ دکھا کر یہ آپ کے لئے دیکھنا تو مشکل ہوں گا لیکن یہ وہ سلائٹ ہے جو انہوں نے آپ کو دکھائی یہی بات یقینا پروفیسر کیت مور بھی کہتے ہیں یہ جمع ہوئے خون جیسا دکھتا ہے اس بند تھیلی میں خون جمع ہوا دکھتا ہے اور تیسرے ہفتے کے دوران جنین کا خون گردش نہیں کرتا کیونکہ یہ بات میں شروع ہوتا ہے اس لیے یہ جمع ہوئے خون کا لوتھرہ ہی دکھتا ہے اور اگر آپ تمام حضرات مشاہدہ کریں اس حمل کے بعد کے مرحلے کا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوتھرنے جیسا دکھتا ہے صرف ایک لائن میں جواب دینا ہی بہتر ہوگا ان تمام اعتراضات کا جو ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے کیے ہیں وہ ہے یہ مراحل جو کے قرآن میں ہے اس میں صرف اور صرف جنین کے مراحل ظاہری بنیاد پر دکھائے گئے ہیں یعنی کہ پہلے علقہ کی ظاہری صورت ایک جونک نمائچیز پھر اسی طرح جمع ہوئے خون کا لوتھرہ اور ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے کہا کچھ قواتین آ کر کہتی ہیں لوتھرہ نکال دیجئے یہ واقعی لوتھرے جیسا نظر آتا ہے اور مراحل کی بنیاد نظر آنے والی صورت پر یہ ہے انسان ایک ایسی چیز سے بنا ہے جو کہ لوتھرے کی صورت ہے جو کہ جونک کی صورت ہے اور یہ اسی طرح چمنٹے والی چیز جیسی ہے قرآن میں ذکر ہے ہم نے علقہ سے مدغہ بنایا جو گالی کیے ہوئے گو جیسا پروفیسر کیٹ موڑ نے پلاسٹیک کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے دانتوں میں چھبا کر مدغہ جیسا دکھائی دینے والا بنایا دانتوں کے نشانات ازاد جیسا ہی دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹر ویلیم کیمبر نے کہا جب علقہ مدغہ بن جاتا ہے چپکنے کی صلاحیت تب بھی ہوتی ہے یہ آدھے مہینے سے بھی زیادہ تک رہتی ہے تو قرآن غلط ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا قرآن ظاہری صورت بیان کر رہا ہے جو کنما ظاہری صورت لو تلے جیسی ظاہری صورت یہ چبائے ہوئے گوشت کی صورت بدل جاتی ہے یہ آخری تم تک چپکی رہتی ہے اس میں تضاد نہیں مرحلوں کی تقسیم ظاہری صورت کے حوالے سے ہے کام کے حوالے سے نہیں اس کے بعد قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے مددہ سے ازامہ یعنی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں کو ڈھک دیا گوشت سے ڈاکٹر ویلیم کیمبر نے کہا میں اتفا کرتا ہوں کہ ہڈیوں اور ازلات کا مادہ ایک وقت میں بننا شروع ہوتا ہے وہ ہیں ہڈیاں یہ اکٹھے بنتے ہیں میں اسے اتفا کرتا ہوں آج علمجنین بتاتا ہے کہ پچیسوے سے چالیسوے دنوں کے درمیان ہی ہڈیوں اور ازلات کا بنیادی مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے قرآن مددہ کے مرحلے کے بارے میں اسی کا ذکر کرتا ہے لیکن ان کی نشنوما نہیں ہوئی یہ منزل تیہ نہیں ہوئی بعد میں ساتھوے ہفتے کے اقتطام پر جنین انسان کی ابتدائی شکل اقتیار کرتا ہے پھر جا کر ہڈیاں بنتی ہے آج جدی دل میں جنین بتاتا ہے ہڈیاں بنتی ہے بیالیسوے دن کے بعد اور ایک ڈھانچا نمہ ظاہری صورت دکھائیں دیتی ہے اس موقع پر جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں ازلات نہیں بنتے بعد میں جا کر ساتھوے ہفتے کے بعد اور پھر جا کر آٹھوے ہفتے میں ازلات بنتے ہیں قرآن کریم یہ موقع بیان کرنے میں بجا ہے پہلے علقہ پھر مدغہ پھر ازامہ پھر ہڈیاں پر گوش چڑھا جانا اور جب یہ بنتے ہیں اور یہ بیان بھی اگر ٹھیک ہے جیسا کہ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ جدی دل میں جنین مراحل کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مرحلہ ایک دو تین چار پانچ یہ حیران کن ہے قرآن کریم میں بیان کردہ مراحل جنین کی ظاہری صورت و شباہت کی بنیاد پہ فوقیت و اہمیت کے حامل ہے الحمدللہ اس لئے اس نے کہا مجھے یہ تسلیم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہے اور قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے پروفیسر تقرہ تکشان جو کہ ہیڈ اف دی پارٹمنٹ ہے نوٹ می کے ایک چوینگمہ یونیورسٹی تھائیلنڈ میں صرف اسی ایک قید کی بنیاد پر انہوں نے برملہ گواہی دی آٹھویں میڈیکل کونفرنس ریاض میں اور کہا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں نے گفتگو کا آغاف کیا قرآن کریم کی ان آیات سے سورہ فضلت سورہ اتالیس آیت نمبر تری پن سے سانوریہم آیاتینا فی لا فاقی وفی امفسیہم حتی یتبین آلوم انہا اللہ اولم یقصی بربی کا انہا اللہ کل شہین شہید جلدی ہم ان کو اپنی نشانیہ دکھائیں گے افقے دور دراز مقامات تک اور ان کی اپنی ذاتوں کے اندر یہاں تک کہ سچ واضح ہو جائے یہ ایک آیت کافی تھی ثبوت کے لیے ڈاکٹر تاگراتا گشان کو کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے شاید کسی کو دس نشانیاں چاہیے کچھ کو چاہیے سو ہو سکتا ہے کچھ کو ہزار نشانیاں ملنے کے بعد بھی وہ حق کو تسلیم نہ کریں قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے سورة البقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اٹھارہ میں گونگے بہرے اندھے اور یہ سچ کو نہیں پہشان سکتے بائبل بھی یہی کہتی ہے مطی کی انجیل میں باب نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور نہ ہی یہ سمجھیں گے اور جنین کے دوسرے مراحل کے اعتراضات کا واضح جواب دوں گا انشاءاللہ اگر وقت نہیں اجازت دی مجھے دوسرے حصوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے یعنی بائبل سائنس کی روشنی میں کا میں آپ کو بتا دہ جلوں کہ قرآن کہتا ہے سورة الروید سورة تیرہ آیت نمبر اٹس میں کہ ہم نے کئی الہامی کتابیں نازل کی ہیں ناموں سے صرف چار ہی کتابیں ہیں تورات زبور اور انجیل اور قرآن اور تورات اس وحی پر مشتمل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ سلام پر نازل کی گئی اور زبور جو حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل کی گئی اور انجیل جو اس وحی پر مشتمل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور قرآن آخری اور حتمی کتاب ہے جو آخری اور حتمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل کی گئی میں آپ کو بات واضح کر دوں آپ تمام کو کہ یہ بائبل جسے عیسائی مانتے ہیں خدا کا کلام یہ وہ انجیل نہیں ہے جسے مسلمان مانتے ہیں جو نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بائبل ہمارے مطابق ہو سکتا ہے خدا کا کلام ہو لیکن اس میں دیگر انبیاء کرام کے الفاظ ہیں محرکوں کے الفاظ بھی اس میں لغویات بھی ہیں اس کے علاوہ انگینت سائنسی گلتیاں بھی پائی جاتی ہے جی ہاں سائنسی گلتیاں اگر بائبل میں چند سائنسی امور کا ذکر ہے تو یہ کونسی حرانگی کی بات ہے شاید خدا کے کلام کا کچھ حصہ ہو بائبل میں لیکن سائنسی گلتیوں کے بارے میں کیا خیال ہے غیر سائنسی گلتیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کیا اس کا ذمہ دار خدا ہے میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے اسائی بھائیوں اور بہنوں کو میرے اس کتاب بائبل اور سائنس کے عنوان کا مقصد کسی بھی اسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے اگر اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو میں آپ سے پیشگی معذرت خواہوں میرا مقصد تو صرف نشاندہی کرنا ہے کہ ایک خدا کا کلام سائنسی گلتی کبھی نہیں کر سکتا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سچ کی تلاش کرو سچ تمہیں ازاد کر دے گا ہمارے پاس پرانا اہدنامہ ہے ہمارے پاس نیا اہدنامہ ہے اب آپ کو آخری اور حتنی اہدنامے پر عمل کرنا چاہیے جو ہیں قرآن مجید اور جہاں تک ڈاکٹر ویلم کیمبل کا تعلق ہیں میں ان کے ساتھ بے تکلف ہو سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے کتاب لگی قرآن بائبل سائنس کی روشنی میں انہوں نے تقریر بھی کی ہے اور وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں ان کے ساتھ مجھے زیادہ رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں ہیں اور جہاں تک دوسرے عیسائی بہن بھائیوں کا تعلق ہیں میں ماذا چاہوں گا اگر جذبات کو ٹھس پہنچے میرے اس کتاب میں آئیے پرگے کے جدید سائنس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے پہلے علم فلکیات کو لیتے ہیں بائبل کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہتی ہے شروع میں بلکل شروع میں پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے وہاں پر ہے سب سے بڑے خدا نے بنایا آسمان و زمین چھے دنوں میں اور یہ بیان کرتی ہے شام کو اور صبح کو اس سے مراد چوبیس گھنٹے کا دن ہے آج کے سائنسان بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق چوبیس گھنٹے والے چھے دنوں میں بلکل نہیں تخلیق بات سکتی قرآن بھی بات کرتا ہے چھے ایام کے بارے میں عربی لف واحد ہے یوم جمع ہے ایام اس کا مطلب دن بھی ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹوں والا یا پھر یہ لمبے عرصے تک بھی محیط ہو سکتا ہے یہ ایک یوم بھی ہو سکتا ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہم متفق ہے کہ کائنات پیدا کی گئی ہو سکتی ہے چھے بڑے لمبے عرصوں میں دوسرا نکتہ بائبل کہتے ہیں پیدایش کی کتاب باب نمبر ای تین اور پانچ روشنی پہلے دن پیدا کی گئی تھی پیدایش کا پہلا باب چودہ سے انیس آئیت روشنی کا ذریعہ ستارے اور سورج وغیرہ چودہ دن تخلیق کیا گئے تھے یہ کہتے ممکن ہو سکتا ہے کہ روشنی کے ذریعہ تو چودہ دن ممکن ہو سکتا ہے